پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس کو سن کر آپ بہت زیادہ حیران رہ جائیں گے کہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب کی قبر سے ایک لڑکی باہر نکلی دوستو یہ کیسے ممکن ہے اور ایسا کیوں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتائیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی یعنی جس نے جس قوم کے طور طریقے کو پسند کیا وہ انہی میں سے ہے میرے پیارے دوستو مشابہت ایک حالت کا نام ہے جو انسان پر تاری ہوتی ہے اور مشابہت کرنے سے جس کی مشابہت کی جائے اس کی تعظیم ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے تو دوستو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا اور انہیں مسلمانوں کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا ان کی موت کے کچھ سالوں کے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا اب کیونکہ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی قبر پرانی ہو جائے تو اس قبر میں پرانے مردے کی جگہ نئے مردے کو دفن کر دیتے ہیں اور اس طرح کئی کئی مردے ایک قبر میں دفن ہو جاتے ہیں لہٰذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے مولانا صاحب کی قبر کھولی گئی تاکہ نئے مردے کو اس قبر میں دفن کر دیا جائے لیکن پیارے دوستو قبر کھولتے ہی ایک عجیب و غریب منظر سامنے تھا کیونکہ قبر میں عالم صاحب کی لاش کی بجائے ایک نہایتی حسین اور خوبصورت لڑکی کی میت تھی لاش تھی اور وہ لڑکی کسی یوروپین ملک جیسے امریکہ فرانس بغیرہ کی معلوم ہوتی تھی سب لوگ بڑے حیران ہوئے اور کچھ دیر میں یہ خبر پورے علاقے میں فیل گئی کہ فلہ عالم کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک لڑکی کی لاش ہے لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے دوستو کیا وجہ تھی کہ عالم صاحب کی قبر میں اس لڑکی کی لاش نکلی آگے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ میرے ہاتھ میں یہ اکثیر حیات دیکھ رہی ہیں یہ ایک پلیٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت اچھی طرح سے لکھائی کی گئی ہے جادو ٹونے اور بیماری کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اس میں کھانا کھانے سے انشاءاللہ جادو ٹونہ ختم ہو جائے گا اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کے گھر تک پہنچوا دیا جائے گا دوسرا ہمارے پاس یہ قاسا ہے نظر اتارنے کے لیے جادو ٹونہ کاٹنے کے لیے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آپ اس میں پانی پیلیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے اس کا پانی چہرے پر لگائیں انشاءاللہ گیارہ دن میں فرق دیکھ جائے گا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جادو ٹونے بندش بغیرہ کے لیے یہ گھر میں لگانے والا نقش ہے اس کو آپ اپنے گھر میں لگا دیں اور یہ چھوٹی والی کتاب ہے جس میں دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں اور یہ تحفہ نوری ہے جس کو آپ کو اپنے پاس میں رکھنا ہے یہ بہت ہی پاورفل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دونوں طرف سے لکھائی کی گئی ہے پیارے دوستو اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں یہ پورا سیٹ 1100 روپے کا ہے اگر آپ کو اسے لینا ہے تو 1100 میں یہ آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا اور یہ پیسے آپ کو اس وقت دینے ہوں گے جب آپ کا سامان آپ کو مل جائے گا اس سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہے تو سامان بہت کم بچا ہے اسکرین پر ہمارا نمبر آپ کو دیکھ رہا ہے جلدی فون کریں اور گھر بیٹے اپنا سامان مگائیں تو آئیے آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف پیارے دوستو جب یہ خبر فیلنے لگی کہ عالم صاحب کی قبر سے لڑکی نکلی ہے تو آس پاس کے لوگ وہاں جمع ہونے لگے اتفاق سے وہاں فرانس کا ایک مسلمان بھی آیا ہوا تھا جو حج کے ارادے سے مکہ آیا ہوا تھا اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں یہ فرانس کی رہنے والی ہے اور اس کا پورا گھر عیسائی ہے لیکن یہ خوفیہ طور پر چھپکے سے مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی کچھ باتیں پڑی تھی اور اب عجیب بات یہ ہے کہ اس کی قبر مکہ میں پہنچ گئی ہے لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کی میت یہاں ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نیک اور مسلمان عورت تھی لیکن پھر عالم صاحب کی میت کہاں گئی ان کی لاش کا کیا ہوا کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی لاش اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو تو وہ جو فرانس والا مسلمان تھا اس نے کہا کہ میں کچھ دنوں میں حجت سے فارغ ہو کر اپنے ملک باپس فرانس جا رہا ہوں میں اس لڑکی کے گھر والوں کو سارا ماجرہ بتاؤں گا اور اس لڑکی کی قبر کھول کر دیکھوں گا کہ آخر کیا ماجرہ ہے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور ان لوگوں نے اس فرانس والے آدمی کے ساتھ ایک اپنا بندہ بھی بھیج دیا اس آدمی نے اپنے ملک جا کر لڑکی کے گھر والوں سے سارا واقعہ بیان کیا تو لڑکی کے گھر والے بہت حیران ہوئے چنانچہ انہوں نے لڑکی کی قبر کھولی تو لڑکی کے تابوت میں ان عالم صاحب کی میت تھی جو مکہ میں دفن ہوئے تھے وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور پریشان ہوئے کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے جب یہ خبر مکہ پہنچی کہ ان عالم صاحب کی لاش عیسائیوں کے قبرستان میں ہے تو سب کو بہت حیرانی ہوئی کہ لڑکی کا مکہ میں ہونا تو اس کے مسلمان اور نیک ہونے کی وجہ سے ہے لیکن عالم صاحب سے ایسا کونسا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا چنانچہ ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کونسی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو بڑا نیک اور نمازی انسان تھا تحاجد گزار تھا اور قرآن پڑنے والا تھا لوگوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا بیوی نے گوھر کر کے کہا کہ اس کی ایک بات مجھے ہمیشہ خٹکتی تھی جب بھی اس پر گسل جنابت واجب ہوتا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا تھا کہ عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر گسل واجب نہیں ہے اور ہمیں تو سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں انہی کے درمیان پہنچا دیا ہو جن کے طور طریقے کو وہ پسند کیا کرتا تھا اور اسلامی طریقہ اسے ٹھیک نہیں لگتا تھا دوستو ہو سکتا ہے کہ اس واقعے سے آپ اتفاق نہ کریں لیکن ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کون انکار کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جس قوم سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ محشور ہوگا لہٰذا میرے عزیز دوستو ہمیں کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول رکھنا چاہیے دوستو ہو سکتا ہے کہ ہمارا غیر ذمہ داران طریقے سے بولا ہوا ایک لفظ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق اتفا فرمائے آمین اللہم آمین